ہلو دوستو یہ ویڈیو ہماری ایٹی کلومیٹرز کی رائیڈ کا ہے جس رائیڈ کے لیے ہم لوگ دلیر کو لے کے سردار روپ سنگ جی رسیدہ فارم پہ جا رہے ہیں پوری ٹیم نو گھڑوں کی ایک دن پہلے سردار روپ سنگ جی کے فارم پہ پہنچ گئی ہے اور ہماری رائیڈ کے ہوسٹ ہے سردار روپ سنگ جی فارم رسیدہ جس میں انکل جی ہمارے سردار روپ سنگ جی گگی رسیدہ سنی رسیدہ اور روبین رسیدہ جی پرگڑ پنو جی اپنے گھوڑے رن بانکا کے ساتھ پہنچے ہیں یہ رائیڈ میں ایک دن پہلے پہنچنے کا مقصد ہے کہ یہ رائیڈ اگلے دن صبح پانچ وجہ سٹارٹ ہوگی اور یہ ہے ہمارا نیا گھوڑا جس کا نام ہے سلطان اس کے سائر ہیں راج راجیشور اور یہ پیدا ہوا بیکہ نیر ریسرچ سینٹر میں اور یہ آرٹیفیشل انسیوینیشن سے پیدا ہوا گھوڑا ہے جیٹی آج فرس ٹائم اس گھوڑے پہ تھوڑی بہت رائیڈ کریں گے تاکہ صبح یہ گھوڑا کیسے بھیو کرتا ہے ہمیں پتا چل جائے اور اس گھوڑے کے لیے یہ ایٹی کلومیٹر کی رائیڈ بلکل ہی ایک نیا سبق ہوگی لاؤ جی اٹس فور تھرٹی ان دا مارننگ اور سب دوست اپنے گھوڑے تیار کر رہے ہیں فائیو او کلوک we will leave for the ride لمبی رائیڈ کی تیاری میں کئی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں آپ کے نمدے یا آپ کے سیڈل پیڈ بہت ہی اچھے ہونے چاہیے آپ کی سیڈل بھی اچھی ہونی چاہیے جو وہ گھوڑے اور آپ کے خود کے لیے آرام دائک ہو یہ ہے نیلا جس کے اونر ہے منپال سندو جی آج کی رائیڈ کی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے ساتھ رائیڈ کر رہے ہیں ہمارے سینئر لانگ رائیڈر سردار جسپال سنگھ سندو جن کا گاؤں ہے نورپور جسپال جی عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں اس گروپ میں اور وہ اپنے گھوڑے نیلے کے ساتھ رائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے منپال بھائی نے بھی ایک نیا گھوڑا لیا ہے سو آگے سے ہماری رائیڈ میں اب دو گھوڑے ہیں جو لانگ رائیڈ کے لیے آتے رہیں گے اس رائیڈ میں باقی لوگ جو رائیڈ کر رہے ہیں اس میں جیٹی بھائی اپنے نئے گھوڑے سلطان کے ساتھ سنی جی اپنے گھوڑے البکش کے ساتھ سنی بھائی جو پیشے سے ایک وکیل ہے مگر گھوڑوں کا شوق ان کے اندر سے کبھی کم نہیں ہوتا انہوں نے ہمارے ساتھ پشکر رائیڈ بھی کی اور ان تینوں بھائیوں کی جوڑی جوڑی کیا تگڑی بڑی کمال کی ہے بہت پیار ہے تینوں بھائیوں میں اور تینوں کوئی گھوڑوں کا شوق ہے سنی بھائی گھگی بھائی اور روبین بھائی منو سیکھون جی is ready with his horse چوپر گھگی بھائی آج کی پوری رائیڈ کو organize کر رہے ہیں رستے کا کھانا پینہ لنچ اور breakfast وہ گھگی بھائی کی جمعیواری ہے اور یہ رائیڈ ختم ہوگی لانگ رائیڈرز پٹیالا پہ جو قریب رات کو آٹھ سے دس بجے کے بیچ جا سات سے نو بجے کے بیچ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے سب گھوڑے پورے مستی میں اور excited ہیں رائیڈ کے لیے میں رائیڈ کرنے والا ہوں دیلیر کو سندو صاحب ماؤنٹ ہو گئے ہیں نیلا کے اوپر دیلیر پہلے سے بہت ہی شاندار گھوڑا بنتا جا رہا ہے مگر اس پہ چڑھنا not easy job یہ کیونکہ انرجی سے رہتا اور چڑھنے نہیں دیتا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے 90% صدر گیا ہے منو سیکھوں جی with chopper chopper جو کہ مجھو کے لائن کا گھوڑا ہے فورجی کا بچہ ہے اور یہ منو جی کے ساتھ کئی ساری لانگ رائیڈز کر چکا ہے اور یہ ہماری رائیڈز سٹارٹ ہوئی کافی اندھیرہ ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹارچ نہ یوز کی جائے گھوڑے اپنی خود کی انسٹنکٹ کے ساتھ چلے جب بھی میں کسی گھوڑے کو کینٹر کرتا ہوں تو میرے لیے ویڈیو گرافی بڑی آسان ہے اس رائیڈ کو مانیٹر کرنے کے لیے کچھ ایپ سم لوگ یوز کرتے ہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ تو ہی نہیں ہوتی بلکل نومینل ساون میں فرق ہوتا ہے صبح صبح کی رائیڈ ہے ابھی کافی دھند اور ٹھنڈ ہے مئی تک ہم لوگ صبح شام کی رائیڈ آرام سے کر سکتے ہیں اس رائیڈ میں ٹوٹل نو گھوڑوں نے پارٹیسپیٹ کیا منو شرما وید دلیر منو سیکھوں وید چوپر روبین رسیدنا وید جپسی سنی رسیدنا وید الوکش جیٹی وید سلطان منپال سندو جی ان کے گھوڑے کا بھی شاید نام نہیں رکھا ہے اور جسپال سندو جی جن کا گھوڑا نیلا اور پرگڑپنو جی جن کا نام رن بانکا اور منپریت سیفدی پور جی جن کا گھوڑا شاید اس کا نام بادشاہ ہے سوری اگر میں غلط نام لے رہا ہوں تو دھند سے بھرا ہوا محول اور بڑا تلسمی لگتا ہے اور لگتا ہے آدمی کو کہ وہ کہیں بادلوں میں رائٹ کر رہا ہے یہ رائٹ ایک چھوٹی نہر سے ہوتے ہوئے یہ سبجی بجی ہوئی ہے مڑا یا واک رکھی ویڈیو لے لیے بھاکڑا مین لائن سے جڑ جائے گی اور بھاکڑا مین لائن جو ہمارے فارم واغ رائٹر رہے ہیں سے چار کلومیٹر دور ہے تو اس کا پورا رستہ کچھا ہی ہونے والا ہے اس میں روڈ کبھی بائے گی تو میکسیمم تین یا چار کلومیٹر ہوگی تاکہ پورا رستہ کچھا ہے اور گھوڑوں کے لیے جو کہ کافی آرام دائک ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں جو ہی رائٹر ہیں وہ اپنے گھوڑے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کے سٹیمنے کو دیکھتے ہوئے ہی رائٹ کریں گے اگر کسی کو کوئی پراؤلم آئی تو گھوڑا ہم اس میں سے کچھ بھی کر سکتا اور اپنے ٹریلر میں لے جا بھی سکتا ہے کیونکہ ہماری پریفرنس کسی سے انعام لینا نہیں کسی کو کوئی جتانا نہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ گھوڑے صحیح سلامت رہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے اچھی رائٹ کراتے رہیں اگر کوئی گھوڑا تھکتا ہے تو ہم بالکل بھی یہ رائٹ نہیں کریں گے آج تک جتنی بھی رائٹس ہوئی ہیں کسی بھی رائٹ میں ہمارے گھوڑے کو نہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونے دیا گیا اور نہ ہی کبھی کوئی اگر کسی کوئی اور میڈیکل ایٹ کے ساتھ پڑی ہے ہم گھوڑوں کو بہتکل واک واک چلا کے ان کو اتنا پککا کر رہے ہیں کہ نیکسٹ یئر تک وہ ٹراؤٹ اور کینٹر میں جانے لگے ہیں اس رائٹ کے انڈ میں ہم چار گھوڑوں کے ساتھ سپیڈ بھی کریں گے باقی کے گھوڑے جو تکے ہوئے ہوں گے یا جن کو سپیڈ کرنے کا مند ہی ہوگا تو وہ اپنے سٹائل سے آئے گا ہمارے نئے لانگ رائیڈر جسپال سندو جی تو بہت پرانے ہیں گھوڑوں میں ان کے پاس ایک گھوڑا سٹیلین بھی ہے دمدار اس کے پہلے ان کا گھوڑوں کا اتحاس کافی پرانا ہے اور ان کی فیملی میں آگے منپال سندو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے گر اسیس ہے شاید ان کا نام وہ بھی گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں نہر کے ساتھ رائیڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا دھند برے سا رہے گا جب تک سورج نہیں نکلے گا ہم اس رائیڈ کو قریب ایک بجے تک کنٹینو کریں گے اس کے بعد دو گھنٹے کی ریسٹ ہوگی لنچ کے لیے اور بیچ میں ایک بار قریب تھا فینار کی بریک فاسٹ بریک رہے گی شروع شروع میں گھوڑے رش کرتے ہیں ایک دوسرے سے چھڑتے بھی ہیں اگر جیسے جیسے سفر بڑھتا جاتا ہے تو یہ کام کافی آسان ہو جاتا ہے یہ شاٹ جیٹی نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے لیا ہے میں اور منو جی زیادہ تر اس کو لیڈ کرتے ہیں اور جیٹی بیک اینڈ پہ رہتے ہیں تاکہ کوئی گھوڑا تھکے یا گیرے اس کا پتہ چل جائے اور دوسرا پیچھے سے ویڈیو بھی لیا جا سکے یہ تا را ہے جا کئی تھا مدھے را ہی بند ہو گیا جاندہ جاڑ جیت پیارنا لگنے بندے دے جاڑ جی ٹھیک ہے مولا ہمارے گروپ کی یہ آج تک کی سب سے لمبی رائٹ ہے اس سے پہلے ہم نے سیونٹی کلومیٹر کیا ہے اور نیکسٹ یر ہم اس کو نائنٹی کلومیٹر ایک دن میں لے کے جائیں گے یہ رائٹ بھی ہم نے تب کی ہے جب ہمارے گھوڑے اس سے پہلے ساٹھ پینسٹھ چال بیٹا چال بہت ساری رائٹس فورٹی کی تھرٹی کی بھی کر چکے ہیں کسی کو بھی سلا نہیں ہے کہ اپنی گھوڑے کو دینا جاتے پر کسی بھائک لمبی رائٹ کریں اور دوسری بات اگر آپ کا گھوڑا آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ چلنے سے چک رہا ہے جن کو بھی رسک مکلی جیے کہ ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے شاک کے لیے کسی گھوڑے کو پریشان کریں ہاں اپنے گھوڑوں کو کھلائیے کھلائیے ان کی اچھی سیوہ کیجئے مالش کیجئے تاکہ وہ اتنا چلنے کے لائک ہو سکیں ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت تیرن ہے خوبصورت گھوڑے ہیں اور ایک اچھا گروپ ہے ایسی رائیڈ کرنے کے لیے اگر آپ ہارس سفاری میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارا پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اور سفاریز ان ہارس لورز کے لیے ایک اچھی چیز ہے جو گھوڑے نہیں رکھ سکتے اور لمبی رائیڈز کا مجھا لینا چاہتے ہیں مگر بھی آپ ویری لکھی ہمارا ایک گروپ ہے ایٹی بھی رہے دے کھوڑے دے پاٹ پھول لے جانے آج جو لانگ رائیڈ ہم نے بیس کلومیٹر سے ستا اٹی کی گروپ تھی وہ آج اٹی کلومیٹر سے گروپ میں گھوڑے ہونے کی وجہ سے گھوڑے موٹیویٹڈ رہتے ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں کھنوری جہاں پہ ایک بڑا اس نہر کا ہیڈ ہے یہ بھاکڑا مین لائن کو ہم جوائن کر گئے ہیں ابھی موٹس کے اوپر کافی مچنا پڑتا ہے جو پہ بائک سوار یا گاڑیوں والے لوگ جادہ تر فون پہ بیزی ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ خوب رہتا ہے اور جو لوگ گھوڑوں سے پیار نہیں کرتے ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کسی گھوڑے کے پاس آ کے کتنی پاس آ کے ہورن بجاتے ہیں میں دھنے مانتا ہوں ایسے گھوڑوں کو ایسے لوگوں کو جو ایک سو پینسٹھ کلومیٹر کی رائٹ بھی کرتے ہیں اور وہ رائٹ چودہ پندرہ گھنٹوں میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں گھوڑے کے ساتھ پرفارم کرنا مان لیجئے کہ بہت ہی مشکل میں مانتا ہوں کوئی آدمی اپنی باڈی کو کسی بھی حد تک لے جا سکتا ہے مگر اپنے گھوڑے کو ایکسٹریم کنڈیشنز میں لے کے جانا ایک بہت بڑا آٹھ ہے اور ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے ابھی تک ہم بھی اس کنڈیشن میں نہیں بہتے ہیں کہ ہم کسی انڈیورنس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں کیونکہ ہماری سپیڈ انڈیورنس میں جیتنے والے گھوڑوں سے آتی ہے پرگڑ پننو جی جلدی آسٹریلیا موو ہو رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ہمارا ایک لانگ رائیڈر ہم لوگوں سے اچھ سالوں کے لیے دور ہو جائے گا لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جب ان کا کوئی دوست فوراں جاتا ہے مگر ہمارے ہاں اٹھا ہے ہمارا گروپ دکھ ہی ہے کہ یہ باہر کیوں جا رہے ہیں جیسے جیسے دھوپ بڑے گی ہم چھایا والی پٹڑی پہ جائیں گے تاکہ ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ملے اور گھوڑے ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہے ہیں ہمارا گروپر یہ بھئی سہی آبیر جی کجھے نیندہ ہمارا گروپر گروپر جستے میں بہت طرح کی ایسے پیڑ دکھیں گے جو ڈاؤن روڑ ڈاؤن روڑ جیسے پیڑ ڈاؤن روڑ نہر کے پلوں کے اوپر جب گھوڑوں کی آواز اور ہونچتی ہے اس سے بھی گھوڑے کئی ور پریشان ہوتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ گھاگرہ ندی جا گھرگر ندی نیچے سے جاتی ہے اور نہر اس کے اوپر سے کروز کرتی ہے پہلے اس ندی کا پہلے کی کچھ صاف ہوتا تھا کسی سمیں میں اور ایک دہت مہان سب دھیتا اس کے اوپر بسی رہی پھر دھیرے دھیرے جیسے شہر بڑے ہوئے یہ ندی پہلے ہوگی اب دوبارہ سے فیلٹریشن پلانٹس سیور کے ساتھ لگ رہے تو اس ندی کا پانی کافی پہلے سے بہتر ہوتا گیا ہے اور یہ ندی ٹھیٹ راجستان تک چلی جاتی ہے اور اس ندی کنارے جا کے پیلی بنگا میں ایک پرانی سب دیتا ملی ہے جس کے اوپر ابھی ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے سو یہ ندی ہمارچن سے شروع ہو کے راجستان ہوتے ہوئے پاکستان میں جا کے انڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جا کے انڈ میں سورت جڑ کے پاس اوٹو نام کا ہیٹ بھی بنا ہویا ہے یہ بھی بھڑ کر اکیلہ آدمی ہو شاید وہ نہ پوچھے تو رستہ بھٹک بھی سکتا ہے کہ یہاں پہ لگاتا ہے کبھی ندی کبھی نہر اور کبھی اس طرح کے پھل آتے ہیں یہ بھی اسی ندی کی ایک اور شاکہ ہے اگر آپ کو رستہ پورا معلوم نہیں تو آپ کافی ہو سکتے ہو اور لانگ رائت میں یا پہاڑ کے سفر میں شوہت تک is always long بائی بائی بچے ہو بائی بائی پورا گروپ اس ویڈیو میں نظر آیا بہت سارے ویڈیوز ہمارے دوست گگی بھائی نے بھی لیے امرد بھائی جو رسیدہ سے آئے ہیں انہوں نے لیے تو ان شورٹس کو کمپائل کر کے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں جیٹی نے اپنے آپ کو بہت ہی گھوڑوں میں پروپ کیا ہے اور نئے گھوڑے پہ نئی نئی رائیڈ کرنا not easy job مگر جیٹی پیشنٹ سے کام لیتے ہیں اور کبھی بلیم نہیں کرتے کہ میرے پاس نیا یا اچھا گھوڑا نہیں ہے یہی چیزیں آدمی کو آگے لے جاتی ہیں اور ایک اچھا رائیڈر یا ٹرینر بناتی ہیں جس بندے کو کمپلین کرنے کی عادت پڑ جائے وہ حالاتوں کو گھوڑوں کو ماں باپ کو دنیا کو بلیم ہی کرتے رہتے ہیں مگر تگلے آدمی ہر ایک مصیبت کو جھیل جاتے ہیں یہ آگیا ہے ہمارا بریک فاسٹ کا پوائنٹ جس میں قریب آدھے گھنٹے کی بریک رہے گی گھوڑوں سے کاٹھیاں تو نہیں اتاری جائیں گی ڈھیلی کر دی جائیں گی اور گھوڑوں کو پانی پلایا جائے گا اس رائیڈ کے آرگنائزر رسیدہ فیملی کیونکہ اگر کھانا اچھا نہیں ملے گا تو آپ کی رائیڈ بھی اچھی نہیں ہو سکتی رسیدہ رسیدہ موسیقی 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 موسیقی